السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق سبق نمبر گیارہ قصص النبیین کا سبق ہے دعوت الوالدی والد کی دعوت والد کو بلانا ان کو دعوت دینا یعنی یہاں پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اپنے اببہ کو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی ورڈ میننگ آپ ڈسکریپشن سے نوٹ کر لیجئے وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَدْعُوَ وَالِدَهُ عَيْزًا ارادَ يُرِيدُ کے معنی چاہنا دعا يدعو کے معنی بلانا اور ابراہیم علیہ السلام نے چاہا ارادہ کیا کہ وہ بلائیں دیکھیں ان حرف ناصب ہے تو یہ فیل مدارے کے لاست حرف کو جس پر پیش ہوتا ہے اس کو یہ زبر دے دیتا ہے اَنْ يَدْعُوَ کہ وہ بلائیں والدہو اپنے والد کو ایزن بھی کہ وہ اپنے والد کو بھی دعوت دے بادشاہ کو تو دعوت دے دی اب اپنے والد کو بھی دعوت دے فَقَالَ لَهُ تو کہا حضرت ابراہیم نے لَهُ یعنی لیوالدی اپنے اببہ سے اپنے اببہ سے کہا يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسِمْ قرآن کریم کے آیت ہے يَا أَبَتِ اے میرے ابباجان اصلِ اببتی میرے اببا اے میرے ابباجان لِمَا تَعْبُدُ لِمَا کے معنی کیوں؟ لِمَا کے بھی اور لِمَا دونوں کے معنی کیوں آتے ہیں؟ لِمَا تَعْبُدُ تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ مَا مَا کے معنی ایسی چیز جو ایسی چیزوں کی جو لا يسمعوں نہ تو سنتی ہیں وَلَا يُبْسِرُ ابسَرَا يُبْسِرُ ابسارن کے معنی دیکھنا اور نہ دیکھتی ہے اے میرے ابباجان تم کیوں عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو نہ سنتی ہیں اور نہ ہی دیکھتی ہیں وَلِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَنفَعُ وَلَا يَزُرُ اور تم کیوں پوجتے ہو ایسی چیزوں کو مَا کہتا ہے جو مَا کریں گے ایسی چیزوں کو تم کیوں پوجتے ہو ایسی چیزوں کو جو نہ تو نفع دیتی ہیں وَلَا يَزُرُ اور نہ ہی نقصان دیتی ہیں ٹھیک ہے یَا أَبْتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَان حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اے میرے ابباجان لا تَعْبُد اصل لا تَعْبُد ہے لیکن جذب والے حرف کو جوئن کرتے ہیں نیکسٹ والے حرف میں تو پھر اس پر زیر آ جاتا ہے لا تَعْبُد الشَّيْطَان شیطان کو مَتْ پوجھو یَا أَبْتِ عْبُدِ الرَّحْمَان اے میرے ابباجان اُعْبُد الرَّحْمَان اصلتا اُعْبُد ٹھیک ہے اُعْبُد الرَّحْمَان اللہ تعالیٰ کی ایک رحمان کی عبادت کرو وَغَظِبَ وَالِدُ عِبْرَاہِيم اور ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہو گئے غذبہ یغزبو کئی بار آ چکا ہے پیچھے غصہ ہونا ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہو گئے دیکھیں والد مضاف ہے ابراہیم مضافلہ ہے مضاف مضافلہ ہے مضافلہ ہے دیکھیں ابراہیم میں یہ ابراہیم مضافلے پر زیر نہیں آیا کیوں ابراہیم جو ہے غیر منصریف ہے ٹھیک ہے اور والد فائل بن رہا ہے مضاف تو ہے ہی لیکن فائل بن رہا ہے غزیبہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہو گئے وقال انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کہا انا اذریبو کا کہ میں تمہیں ماروں گا دیکھیں اصل یہاں تک ہے اذریبو میں ماروں گا کا ضمیر ہے یہ پرناؤن ہے کہ میں تمہیں ماروں گا فت رکنی یہ فعل عمر ہے تو تم مجھے چھوڑ دو فت رکنی فت رک الگ ہے دیکھیں فا الگ ہے ات رک الگ ہے نہیں الگ ہے یہ گویا تین چیزیں ہیں تو چھوڑ دو مجھے وَلَا تَقُلْ شَيْن اور مَتْ قَهُوْ کُشْ بھی شَيْن کے معنی ہے کچھ وَقَانَ إِبْرَاهِيمُ وَحَلِيمًا اور ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے حلیم ان کے معنی آتے ہیں بردبار یعنی غصہ غصہ جس کو جلدی نہ آتا ہوں بردبار تھے فَقَالَ لِوَالِدِهِ تو انہوں نے کہا اپنے والد سے سلام علیک ٹھیک ہے تم پر سلامتی ہو وَقَالَ لَهُ اور ان سے کہہ دیا اپنے ابو سے اَنَا اَذْحَبُ مِنْهُنَا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اَنَا کے معنی ہے یہاں میں یہاں سے جا رہا ہوں وَأَدْعُو رَبِّ اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا اپنے رب کو پکاروں گا اپنے رب سے دعا کروں گا وَتَأَصَّفَ إِبْرَاهِيمُ جِدَّن اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا کافی افسوس کیا تَأَصَّفَ یَتَأَصَّفُ تَأَصُفًا کے معنی ہے افسوس کرنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت افسوس کیا وَأَرَادَ أَن يَذْحَبَ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ اور انہوں نے چاہا کہ وہ جائیں دیکھیں ان کا قائدہ یہاں پر اپنائی ہو گیا ان کا افکٹ پڑ گیا ہے فیل مزارے کے لاست حرف پر اس نے زبر دے دیا ہے اور انہوں نے چاہا کہ وہ جائیں کسی دوسرے شہر کی جانب زہابہ جب بھی آئے گا الہ کے ساتھ آئے گا کہ کہیں جانا ہو تو اس پر الہ آئے گا جہاں پر جانا ہو کہ جیسے مثالات اوپر میں مدرسے جاؤں گا اَذْحَبُ إِلَىٰ مدرسَتِ تو الہ آئے گا زہابہ کے ساتھ انہوں نے چاہا کہ وہ جائیں کسی دوسرے شہر کی جانب بلدن شہر آخر دوسرا وَيَعْبُدَ رَبَّهُ دیکھیں یہ عبودہ پہ بھی افیکٹ پڑھ رہا ہے ان کا اَيْعْبُدَ اور یہ کہ وہ عبادت کریں انہوں نے چاہا کہ جائیں اور عبادت کریں رب بہو اپنے رب کی وَيَدْعُوَ النَّاسَ یہاں پر بھی افیکٹ پڑھ رہا ہے ان کا دیکھیں کہاں تک کئی جمعہ تک پڑھتا ہے وَيَدْعُوَا اور یہ کہ وہ بلائیں النَّاسَ لوگوں کو الاللہ ہی اللہ کی جانب لوگوں کو اللہ کی دعوت دے یہ انہوں نے چاہا تو یہ ہمارا سبق نمبر گیارہ مکمل ہوا آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے وَرْن مِننگ آپ ڈسکیرپشن سے نوٹ کر لیجئے اور اگر آپ کو کچھ معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ ہمارے وَاتْسَبْ نمبر پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے